جناب حامد خان صاحب جناب علی احمد کرد صاحب ملیر ملک صاحب صدر کراچی بار عامر برائی صاحب سیکرٹری صاحب باقی جتنے لوگیاں موجود ہیں السلام علیکم دو تین چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رابیہ جو ہے رابیہ نہیں ہے ربیہ ہے ربیہ جو ہے وہ میری بہن ہے اور میں نے پرسنل درخواست کر کے اس کو بلایا تھا آج اس نے کل تک یہ نہیں آ رہی تھی میں نے اس سے کہا نہیں تمہیں آنا ہے اور اے آج ہے آج مجھے شرمندہ ہونا پڑا اس کے سامنے اور میں احسن سیال کا بہت شکر گزار ہوں کہ احسن تم نے ہماری طرف سے معافی مانگی بہت شکریہ تمہارا یہ ہم سندھرتی کے لوگ ہیں ہم سندھرتی کے لوگ ہیں کیا ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ احسن کرتے ہیں یہاں ہمارے صاحب فیدہ گل بیٹھا ہے میری درخواست پہ آئیں یہ فیدہ گل پشاور ہائی کورٹ باہر کے ریاست علی ازاد بیٹھے ہیں ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ باہر افضال حریوہ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مجھے علی احمد قرص صاحب نے راہب بلے دی میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے بلوچستان سے ممبر بلوچستان باہر کاؤنسل راہب آپ کھڑے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں آپ کو یہ ان دونوں نے مجھ سے درخواست کی کہ پھئی کراچی میں کیوں کی کنونشن نہیں ہو رہا میں نے کہا میں کیا کروں مطلب کہ ہماری ہائی کورٹ باہر تو کر ہی نہیں ہے اور میں زبیر عبرو کا پرسنلی شکر گزار ہوں کہ مجھے آج اس کا میرا سر فغر سے بلند ہو گیا زبیر عبرو کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کراچی میں کیوں کرتے ہیں اسلام آباد میں ہمارا بھائی ریاست نے اتنا زبردست کنونشن کیا اس سے ہمیں حمد آئی تو ہم چار پرانے صدور نے جو سندھ ہائی کورٹ باہر کے صدر تھے جس میں میں صلاح الدین احمد محمد آکل اور میرا چھوٹا بھائی شہاب سر کی ہم نے تینوں کو خط لکھا کراچی بار کو ہائی کورٹ بار کو اور سندھ بار کانونسل کو کہ یہ آپ کنونشن کریں ہمارے اوپر جیسے ابھی منیر بھائی نے کہا ایک اجدہہ کھڑاوائے جو ہمیں نگل رہا ہے ہمارے آئین کو آپ اس کیلئے کریں ایک بندے نے مجھے اس کا رسپونس دیا اور وہ آمیر وڑائچ ہے میں اس کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی ادھر کھڑاوائے بہت ہی پیارا اور ارشد ارشد شر ارشد سر نے کہا کہ صاحب آپ کو بسم اللہ کریں ہم کرائیں گے تو میں بہت شکر ہوں پوری کابینہ کا اختیار کا اختیار تمہارا بہت شکریہ سیکری صاحب کہ آپ نے یہ کنونشن کیا اور اتنا ماشاءاللہ کامیاب کنونشن کا میری درخواست ہے ان سب کے لئے آپ تعلی بجائیں زندہ بار زندہ بار دیکھیں میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا کیونکہ ربیہ کو خاموش کرا دیا دیکھیں جب آپ یہاں آتے ہیں آپ کو حق ہے آپ ایسے پیشے سے آپ کا تعلق ہے آپ تنقید کر سکتے ہیں آپ برائی نہ کریں تنقید تو حق ہے ہمارا ہے حق ہمارا یہ نہیں تنقید کرنے کا آپ تنقید برداشت کریں یہی ہمارے معاشرے میں کہ برداشت ختم ہو گئی جب بھی آپ دیکھیں کتنی وائلنس ہے کہ ہمارا اپنا بھائی عبدالباسد کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا یہ حال ہے ہمارے اس معاشرے کا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسے بھولنے نہیں دے رہے ہیں اور آپ اتنیک ایجنڈہ لے کے آگئے ہیں کیا ہم بات کرنے آگئے تھے یہاں ہم بات یہ کرنے آئے ہیں کہ آئے آپ آئیے آپ ہمیں کنونس کریں دلیل دیں اور افضال حریفال جیسے کہاں آپ دلیل دیں آپ بتائیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے ہو سکتا ہم آپ کی بات مان جائیں آپ دلیل دیں کہ یہ سب غلط ہے لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آپ کے پر زور اسرار سے ربیہ نے آ کے بھیجا اب آپ کی میں نے ایک نظم ایک تھوڑی سے کوئی شیر نکال لیے تھے اس کے معاوضہ کہ آپ کی اجازت ہو صدر صاحب تو میں پڑھ دوں یہ فیض احمد فیض کے شیر ہیں وہ پوری ہماری سیچوئیشن کو میں سمجھتا ہے خوزے میں بند کر دیا انہوں نے نسار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے صحیح بات ہے اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نے آئین ترمیم پاس کر رہا دی اسٹیبلشمنٹ پاس کر رہی ہے مظلوم تھے جو آ جائے تھے آپ کے سامنے یہ ایک مظلوم تھے ان کو حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ یہ کریں جا کے یہ ترمیم پاس کرائیں جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چڑا کے چلے جسموں جہاں بچا کے چلے اب ایک یہ فارسی کے شخص اشوار ہیں تو میں نے اس کو ذرا لغت سے بھی چیک کیا کہ کیا ہے ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بس تو کشات یعنی اوپننگ اینڈ شٹنگ اس کا مردب ہوتا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سکھ آزاد یعنی پتھر جو ہیں یہ مقید ہیں اور جھکنا آزاد ہے کہ یعنی آپ جھکیں گے تو آپ آزاد ہوں گے ورنہ آپ آزاد نہیں ہیں پھر آگے فرماتے ہیں میں کچھ پوری نہیں پڑھا کچھ اس کے اشار میں مجھے لگا کہ میں سب ترجمانی کریں گے جو میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں بنے ہیں اہلِ حفظ مدعی بھی منصف بھی بنے ہیں اہلِ حفظ مدعی بھی منصف بھی کسے وقیل کریں کسے منصفی چاہیں یہ بلا یہ ہوگا ہمارا حال مگر مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں گزرتے ہیں دن گزرتے ہیں تیرے فراق میں یوں صبح شام کرتے ہیں اب یہ سنیے گا یہ ہے ہمارا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں یوں ہی ہمیشہ علشتی رہی ہے ہم نے آگ پھول میں یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں یہ ہے برمارکس کا آج سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں منیر ملک صاحب نے کہا کہ آپ بتائیے کہ چھبیسری ترمیم کے اوپر یہ تجاویز انہوں نے دی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں ہماری پارلیمان آزاد ہیں آزاد ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ آزاد ہونی چاہیے ہونی چاہیے عدلیہ آزاد آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے آئین کے اندر تین ستون ہیں جس میں مکننہ ہے جس میں آپ کی ایک عدلیہ ہے اور ایگزیکٹیو یعنی حکومت ہے یہ تینوں اپنے اپنے اس میں کیا پارلیمان کیا ہمارا آئین سپریم ہے بالتر ہے یا یہ تینوں جو ستون ہے آئین ہمارا ہے تو یہ کہنا کہ ہماری پارلیمان سپریم ہے ان باقی اداروں پہ یہ نہیں ہے ہمارا آئین ہمارا آئین کہتا ہے اور کہتا ہے ہمارا آئین کہ آپ تینوں کے تینوں تابع ہیں اب کیا ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کیا آپ سمجھتے ہیں ہماری جو پارلیمان مکمل ہے نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ایک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی جس میں ڈیویشن ہوا اور اکثر یہ فیصلہ آج تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوا تو سیٹیں لوگوں ان جماعت کو دی نہیں گئی تو کیا ہماری آئین مکمل ہوئی نہیں ہوئی اور میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کو میں آج سب بتاتا ہوں آپ ضرور پڑھئے گا وہ جا کے یہ جو یوسف رضا گلانی صاحب کی ججمنٹ تھے میں آج آپ سے درخواست کروں گا آج ضرور پڑھیں آپ جا کے اس کی سائٹیشن میں آپ کو دوں گا دو ہزار بارہ سپریم کورٹ پانچ سو تریپن پیج ہوئے اس کے اندر جج ساتھ جسٹس ناصر اور ملک نے لکھی تھی جو اس نے چیف جسٹس نہیں تھے بعد میں چیف جسٹس پاکستان ہوئے انہوں نے اس کے اندر کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی کہ عدلیہ ایک فیصلہ کرے اور آپ میں کوئی اور یہ کہے کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے اس لیے میں نہیں مانتا اور یہی اس ملک کا حال ہو گیا دیکھئے انہوں دو ہزار بارہ میں یہ بات کہی تھی آج ہم اسی سیچویشن میں کھڑے ہیں پچھرے سال سے الیکشن کے ججمنٹ سے لے کے آج تک میں نے پچھرے سال انہی ججوں کو میں نام نہیں دینا چاہتا جن کے لوگ آج آپ سپورٹ میں بہت ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ان سے کہا کہ دیکھئے اگر یہ ججمنٹ نہیں ایمپلیمنٹ ہوگی الیکشن والی تو آپ کی کوئی ججمنٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہو گیا دیکھئے آج یہ ہی ہو رہا اس ملک کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی ججمنٹ کیونکہ کیونکہ اب تو سپریم کورٹ کے جج بیٹھ کے لکھتے ہیں کہ اکثریت فیصلانہ مانو کیا ان پہ آرٹیکل دو سے نو نہیں لگنا چاہیے ان ججوں پہ جو یہ کہیں کہ اکثریتی فیصلانہ مانو اکثریتی فیصلہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے آپ نے جس دن فیصلہ ماننا چھوڑ دیا آپ ختم ہو گئے ہم میں سمجھتا ہوں پچھرے ساتھ سے آئین و قانون کی موت ہو گئی تھی اس ملک میں لیکن ہم لوگ انہیں دیر کی سمجھنے میں ہم لوگ اس وقت نہیں اٹھے جب یہ ضرورت تھی ہمیں ہم لوگ اس وقت دوے ہوئے تھے غلام بن کے رہ رہے تھے وہ کیا علامہ اقبال کا شہر کہ غلامی میں میں ناکام آتی ہیں جمشیریں نہ تدبیریں جو ہو جو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجی ہیں یہ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ ان غلام یہ موقع ہے ہم نے سنا ہے کہ شاید اٹھارہ کو سیشن کال کریں گے آپ لوگ اس کے احتیاط منیر بھائی اس وقت تو اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ آپ یہ ریپریزنٹیٹیو کنونشن ہو ہو سکتا ہے اس ہفتے ہو جائے کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ اس چیف جسٹس کے جس نے اس جگہ کھڑے ہو کے ہمیں بڑے لیکچر دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ زمانہ اور اس نے آکے کہا تھا آئین و قانون کی بالا سی اس کے ریٹائرمنٹ سے پہلے یا اس کو یہ چاہتے ہیں کہ ترمیم ہو آپ کو اس کے خلاف بھی ابھی اسے فیصلہ کرنا ہے جو آپ ابھی بات کریں گے اگر آپ نے نہیں کیا تو دیر ہو جائے گی مختلف ڈرافٹ ہیں کون سا ڈرافٹ ہے کل سندھ ہائی کورٹ میں کچھ ہماری رحمان قرائی مجھے نظر نہیں آرہا یہی تھا میرا حریمان قرائی اس نے ایک پٹیشن داخل کی تھی اور کہاں ہائی کورٹ سے کہ جی ہمیں وہ ڈرافٹ دکھا دیا جائے وہ پٹیشن کا ڈسمنس ہو گئی بھئی آپ اس میں نوٹس تو ایشو کر دیتے کہ نوٹس پھر بات کرتے ہیں آپ وکیل سے یہ ہے وکیل میں ان کے پوری دعات دیتا ہوں ماشاءاللہ سے یہ تاہیر ساتھ تاہیر دوائیل دن اگر اپیر کرنا اس کی یہ یہ نہیں اچھا تو یہ مارا پیارا بھائی ہے نہیں دیکھیں پولیٹیکل پارٹی سے ہونے کوئی گناہ نہیں ہے ہمارے قائد محمد علی جناس سب لوگ پولیٹیکل پارٹی سے تھے لیکن آئین و قانون کے اوپر بالتر نہیں تھے ان پر کیا قائدیں آزم یا لیاکت علی خان یا صدار عبدالرب نشتر یا اور ہمارے جو لیڈران تھے کیا وہ اپنے آپ کو آئین و قانون سے بالتر سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے اسی وجہ سے ہمارا ہم نے وہ آئین و قانون سے جنگ کر کے یہ ملک حاصل کیا اور آج اس کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اور یہ آپ مانیں یہ جو بچارے معصوم جو پارلیمان والے ہیں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ ڈراف بھی کہیں اور سے بن کے آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور ان کا حکم ہے کہ اس کو پاس کراؤ ہم اس کے خلاف اعلانیں جنگ کرتے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اس آئینی ترمیم کو پھر کہتے ہیں فیڈرل کورٹ بنے گا بلکل بڑی اچھی مجھے لگی وہ بات کہ یہ پی سی او کورٹ ہوگا بلکل ہوگا پی سی او کورٹ جب ساری جوریزیکشن آپ سپری کیا پارلیمان کا اختیار ہیں آپ چلیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ججمنٹس جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے لیکن کم از کم ملیٹری کورٹ والی ججمنٹ تو آپ پر لاغو ہوتی ہے سترہ ججوں کی جو دوہزار پندرہ میں آئی تھی آج اٹھا کے پڑھ لو اس کے اندر اس نے میں لکھا بھائی ہم وہ کیس ہار گئے تھے ہم لوگ اور یہی چیت جسٹس جسٹس قاضی فائز ایسا کا مائنورٹی نوٹ تھا اس نے کس بھی ترمین کو سیٹ اسائیڈ کر دیا آج وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کی سپریمیرزی کو میں نہیں چیلنج کر سا اٹھا اس کا نوٹ پڑھو مائنورٹی ججمنٹ اس نے ہمارے بعد سے مختلف اتفاق کیا تھا تو اس میں اس میں لکھا بھائی صاحب کہ آپ آئین کو آئین کے بنیادی دھانچے کو نہیں بدل سکتے کیا کل یہ پارلیمان اس ملک کو کافر ملک ڈیکلیئر کر سکتی ہے کیا یہ ملک کے پارلیمان آپ کہتے ہیں آپ سپریم ہیں تو کرو کیا آپ کی پارلیمان اس ملک میں کہہ سکتی ہے کہ جی ہمارا یہ پارلیمانی پارلیمانی سسٹم نہیں ہوگا صدارتی سسٹم ہوگا امریکہ کی اگزامپلز دی جاتی ہیں ہمیں ہمیں اور ملکوں کی اگزامپل دی جاتی ہیں امریکہ میں تو ایگزیکٹیف پریزیڈنسی ہے وہاں سارے پاور پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے اس وجہ سے پریزیڈنٹ نومینیٹ کرتا ہے وہاں جج کو اس وجہ سے پارلیمان کے پاس جاتا ہے کیونکہ جج وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اوورسی کریں گے وہ پریزیڈنٹ نہیں لگا سکتا وہ جج کو پارلیمان کے پاس سینٹ کے پاس اس لیے جاتا ہے وہ ہمارا پارلیمانی نظام ہے پارلیمانی نظام میں سیپریشن آف پاور ہے تین ستون ہے تین ستون ایک ستون دوسرے ستون کو نہیں کیا کل سپریم کورٹ بیٹھ کے پارلیمان کو کہہ سکتی ہے کہ آج میں آپ کو فارغ کرتی ہوں نہیں کر سکتی عدالت یہ وہ تجابس کریں گے اپنے اس سے اسی طرح پارلیمان جو ہے وہ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ نہیں چھپ کے علاوہ بھی نہیں کر سکتی چھپ کے یا چھپ کے یا کھلے ہو کے چھپ کے تو چوری کر رہے دینا تو تو میرا یہ آپ سے مداد میں میں پھر آخر میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزاروں آپ نے موقع دیا مجھے بڑی عزت دی آپ نے ہمارے ساتھیوں کو بھی بڑی عزت دی اور جو لوگ یہاں سے آئے میں ان کا پرسنلی شکر گزار ہوں آمیر میں آپ کا پرسنلی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری عزت رکھی اور ایک ایسے موقع پہ یہ تاریخ آپ کا نام اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں انشاءاللہ سب کا نام پہ گا پاکستان پائند آباد